دوستو کائنات کے ذرے ذرے تک نہ ہماری نظر پہنچ سکتی ہے نہ ہمارا کان کی سماد نہ ہماری قوتِ گویائی ہمارے پاس جو ہوا سے ظاہرہ اور ہوا سے باطنہ ہیں ان سب پر ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں رب تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو کچھ ظاہر چیز دے کر اس پر ہمیں کنٹرول دے دیا اور پھر اندر کچھ چیز دیا اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے تو اب آپ خیال کرتے چلے جائیں تو ان حواظ کے ذریعہ معلوم صحیح علم صحیح کا حاکن ہونا یہ کس قدر مشکل ہے آپ کہیں گے نہیں ہم تو اپنی عقل سے جان لیں گے ہم کہیں گے عقل پر بھروسہ مات کر عقل نے جسے تھوکر دی ہے وہ کبھی اٹھنا سکا عقل نے جسے تھوکر دی ہے وہ کبھی اٹھنا سکا جہادت سے جو گمراہ ہوتا ہے راستے پر آ جاتا ہے اور جب علم گمراہ کرتا ہے تو ہمیشہ بیرا رکھتا ہے عقل پر بھروسہ مت کر یہی اسی عقل پر بھروسہ کیا ابلیس نے تو مردود ہو گیا اسی عقل پر بھروسہ کر کے افلاتون مرہد ہو گیا جالی نوس مرتب ہو گیا مفعور یہ سارے اخلاں ہیں یہ بھی عقل ہی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں مگر عقل نے ان کو راستہ نہیں دکھایا عقل نے ان کو راستہ نہیں دکھایا عقل بھی اسی وقت راستہ دکھاتی ہے جب مصطفیٰ کے دامن کے سائے میں آئے اللہ مصول اللہ موسیقی